جو دشمنی ماباد سے شروع ہوئی تھی وہ اگلی نسل پر مددقیل ہو چکی اس سے پہلے کہ تمہارا ظالم بھائی کچھ کہے میں اس کے کام میں تمام کر دوں گا میں یا رگا تھا یہاں آؤں گی تباہر کے سماؤں گا وہ کوہب اس کا حریف بنا کر اس کے مقابلے پر کھڑا کر رہے ہیں اس طرح تو مجھ سے محبت کے دعبے کرتے ہو دوسری طرح پرے بھائی کی بزنس آبی بنے کر رہے ہیں دسٹنس تو رہنا ایکسپیکٹ منت کرنا کچھ بھی مجھ سے یہاں پر صرف دادی ہی ہے جو کہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھ رہی ہیں اپیزوڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ اپنے ڈائٹ کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی اور یہی کہا کہ جو تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم اپنے دادی سے بات کرو میرے پاس مت آنا وفا کی سٹیپ مدر نے بھی وفا کو یہ بتا دیا کہ آئندہ وہ ان کے کمرے میں آنے کی کوشش بھی نہ کرے اور نہ ہی عثمان سے بات کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ تو وفا سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں وفا کو یہ سب کچھ بہت زیادہ دکھ پہنچا رہا ہے دوسری طرف تحریم فپوں نہ تھے اور بھی زیادہ جینا حرام کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں وفا پر تنس کرنے کا اسی لئے آنے والی اپیسوڈ بھی اس کی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آنے والی اپیسوڈ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وفا پھر سے اپنے فادر سے کسی بھی معاملے میں بات کرے گی اور یہاں پر وہ وفا کو ڈاٹ کر چلے جائیں گے یہ کہہ کر کہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں اور آنے والی اپیسوڈ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ دادی سے یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس لڑکی کی جتنی جلدی ہو سکے شادی کر کے فارغ کریں کیونکہ مجھے اس کے خون پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فرجاد وفا میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور اب جبکہ وہ کالج جانے لگی ہے تو یہاں دادی فرجاد سے ہی کہیں گی کہ وہ اسے کالج ڈراب بھی کرے اور پک بھی کرے تو اب دیکھتے ہیں کہ فرجاد اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھاتا ہے ادھر سالس نے بھی شفا کا پیچھا لیا ہو ہے اور وہ بار بار اسے یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے شفا کو بھی کچھ کچھ اچھا لگنے لگا ہے لگن لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہی دیکھا کہ سالس اب بزنس میں بھی فرجاد کا حریف بننے کو تیار ہے اور یہ بات شفا کو بھی بہت بری لگے گی اسی لئے آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ شفا سالس سے یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایک طرف تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور دوسری طرف بزنس میں ہی میرے بھائی کے حریف بن رہے ہو اور آنے والی اپیسوڈ میں ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دادی تہذیب پھپون کر کے یہی ڈاٹیں گی کہ پہلے تو تمہارا شہر ہی ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کے لئے کافی تھا اور اب تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا ہے اور یہاں پر تہذیب پھپو جو کہ پہلے ہی اپنے گھر والوں سے نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ میں مبتلہ ہیں اس کی امی بھی اپنے ہسمنٹ سے یہی کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جن لوگوں کے آگے آپ نے میرے بیٹے کو حریف بنا کر کھڑا کر دیا ہے وہ میرے اپنے ہیں اور انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ بھی ہوگا کیونکہ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی کہ سالس بھی اب ان لوگوں سے کوئی لڑائی لڑے انہیں تو صرف یہی ایک امید تھی کہ سالس کی یوہ دولت شاید وہ اپنے گھر والوں سے مل سکیں لیکن اب اور بھی زیادہ دشمنی بڑھنے کے امکان نظر آ رہے ہیں تیرین پپو بھی وفا کے ساتھ بہت زیادہ برا بیہیف کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے اس پر تنس کرتی رہتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وفا کس طرح سے ان لوگ کے دلوں میں اپنے جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ